سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ایک دو دن پہلے بلکہ شاید کل ہی ایک ویڈیو وائلل ہوا جس سے ملک کی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ لکھنوں کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فران فران چھبیس آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے نیچل علی اس پر پورے ملک میں ہر طرف سے تفسرے آ رہے ہیں ریاکشنز آ رہے ہیں مسلمان علماء اور دانشور حضرات اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائلل ہونے کے بعد سے ہی مجھ سے بھی بے شمار لوگ یہ امید کر رہے ہیں اور میری توجہ اس طرف مفضول کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اس پر کچھ ریاکشن دینا چاہیے کچھ کمنٹس کرنے چاہیے ایک پہلو سے عام طور پر جو ریاکشنز اب تک آ چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں مسلم علماء نے بلا کسی مسلکی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مضمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمیٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرف نہیں کیے جائیں گے اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجر کر دیا جائے گا لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ملک کے حقیقی مسائل سرفیس پر اُبھر کر آئے ہیں اور وہ قومی ایجنڈا بن کر اُبھرے ہیں جو ایسری ایجنڈا ہمارے ملک کا ہونا چاہیے مستقل طور پر اور جو مسائل بحث کا موضوع جن کو بننا چاہیے کسان آندولنگ کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ مسائل اُبھر کر آگئے ہیں وہی موضوع گفتگو ہیں بہی قومی ایجنڈا بن کر پورے ملک میں اس وقت موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں یہ کسان آندولنگ ہی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لئے میں سنیوک کسان مورچے کی سمجھدار اور بہادر لیڈرشپ کو پورے ملک اور پوری قوم کی طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ سخت تکلیفوں کو برداش کر کے اپنی آندولنگ کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے اور وہ آندولنگ دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اس آندولنگ کی وجہ سے کسانوں کے مسائل مزدوروں کے مسائل غریبوں پچھڑوں اور آپریس کلاس شلول کاس و جلول ٹرائب کے مسائل اُبھر کر سامنے آئے اور ملک میں جو سرمایہ دارانہ فستائیت پر مبنی نظام اب چل رہا ہے بلے زور و شور سے جو کارپورٹ فیشزم کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے ہماری موجودہ سرکار نے اس کے خلاف اس کی پولیسیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بیداری کی لہر پھیل رہی ہے وہ لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ جو کسی پوبیگنڈے کا شکار ہو کر اور مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اصلی مسائل سے بالکل غافل ہو گئے تھے اور مندر مذجد ہندو مسلم کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ ڈالے تھے پچھلے الیکشنوں میں اب وہیں لوگ بہت زیادہ پشتا رہے ہیں کھل لم کھلا اپنی غلطی مان رہے ہیں اور اب یہ سنکلپ لے رہے ہیں یہ عہد کر رہے ہیں تب دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور ان کا دھیان اب اصلی مددوں سے کوئی نہیں بھٹکا پائے گا بلکہ وہ پورے ملک کا دھیان اصلی مددوں کی طرف واپس لانے کے لئے پنجاب ہریانہ اور دلی بورڈر سے نکل کر اب پورے ملک میں جانکاری پھیلانے اور صحیح فیصلہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں وہ کارپلیڈ سکتر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں اور وہ ہر کچھ جن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستہ کو اکھار پھیکنے کے بجائے وہ ایک بات پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مر جائے چنانچہ ایسی سلسلے میں کچھ دن پہلے ڈلی پریس کلپ میں ایک پریس کانسنس کی تھی ایک مہاشای جی نے جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکھٹا کریں گے بھارت میں اسلام والمسلمانوں اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا اور اس کے لیے دلی پریس کلپ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مددہ ایک بار ابرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں پروٹس کریں آواز بلند کریں اور میڈیا ایک اسی کو اٹھا دے اور اس کے نتیجے میں کسان اندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں مددے ہیں وہ ایک بار پھر دبا دیا جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کے طرف سے ہٹا دی جائے مگر وہ تیر بھی خالی گیا لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے اتنی اویرنس و اجاب نکتہ آ چکی ہے کہ اس طرح کا رییکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا یہ بہت اچھی علامت ہے اس کا مطلب ہے بھارت کہ مسلم سماج کے لوگ اب پولیٹیکلی ایویر ہو گئے ہیں ان کے اندر سمجھداری بڑھی ہے چنانچہ میں ایک بار پھر پورے بھارت کے ایک ایک مسلمان مرد اور عورت سے نوجوان سے بھائی اور بہن سے علماء سے دانشوروں سے ان سب کے پورے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنوں کے ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلہ نہ بکواس انہوں نے کی ہے اس پر بھی اسی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ریاکشن نہ دیا جائے یقین رکھئے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں مل کر بدل نہیں سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا آپ اتنان سے اپنے کاموں میں لگے رہیے اور دیش کے میں جو اصلی مسائل جو کسان اندولن کے ذریعے سے اُبھر گئے ہیں انہی کے بارے میں چرچہ کرتے رہیے انہی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مفضول رہے اسی پر توجہ مرکوز رہے اور وہی مسائل گفتگو کا موضوع بنے رہے ان ریاستوں میں بھی جہاں آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں اور پورے ملک میں بھی مسئلے کا صرف الیکشن سے تعلق نہیں ہے بھارت کے رہنے والوں کے دوسری کے ساتھ تعلقات کبھی دار و مدار اسی سمجھ داری پر ہے اور ہم کو خدا کا شکر دا کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ داری اس وقت بھارت کی عوام میں بڑھ رہی ہے اور ہر آنے والا دن اس کے ثبوت فراہم کر رہا ہے پیش کر رہا ہے اس لیے لکھنو کے فنان صاحب کی جاہلانہ باتوں کبھی کوئی جواب نہ دیا جائے قرآن لے ہم کو ایک میچور انداز سکھایا ہے کہ جب جاہل لوگ کچھ بولا کریں تو بس یہ کہا کرو کہ سلام سلامتی ہو کوئی جواب مت دو بحث کو طول مت دو یہ زیادہ سمجھ داری کی بات ہے مجھے امید ہے کہ میری اس گزارش پر لوگ خاص سوجہ دیں گے اور ملک کے ایجنڈے کو بدل لکھی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا محتاج ہوں اللہ کرے کہ ہمیں ہر موقع پر یہ سٹینڈ دینے اور صحیح قدم اٹھانے کی توفیق ملے اللہ حافظ